موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیئرد الفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاکس ملکاؤں رانیوں شہزادیوں کے شوق بھی بہت نرالے ہوا کرتے تھے کہتے ہیں کہ ان کی فرمائشیں ایسی ہوا کرتی تھی جو عام انسان کے اختیار سے باہر تھیں کہ وہ انہیں پورا کر سکتا چھو سو پانچ قبل مسیح سے پانچ سو پاسٹھ قبل مسیح تک باول کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نبو قد نظر دوم یا بخت نظر دوم اسے کہہ سکتے ہیں اس نے ایک ایران کی شہزادی سے شادی کی جو بین تہاں خوبصورت تھی اس کا نام تھا امیتس ایران کے جس علاقے کی رہنے والی تھی وہاں کہتے ہیں بہت سرسبد و شاداب وادیاں تھی انچے انچے پہاڑ تھے جو پہاڑ پھولوں سے پھلوں سے اور درختوں سے لدے ہوئے ہوا کرتے تھے اس علاقے کا پرانا نام تو میڈیا تھا لیکن آج کل وہ حمدان اور زاگروس کا پہاڑی سلسلہ کہلاتا ہے امیتس جب بابل آئی تو بابل چونکہ ایک میدانی علاقہ تھا دور دور تک پہاڑوں کا وجود نہیں تھا کوئی پھل پھول اور سبزہ نہیں تھا تو کہتے ہیں وہ اداس رہنے لگی بادشاہ کو اپنی ملکہ کی یہ اداسی پسند نہیں ہی آئی اس نے پوچھا ایک دن اپنی ملکہ امیتس سے کہ تمہیں کیا دکھ ہے کیا پریشانی ہے یہاں دنیا کی تمام تر سہولتیں تو میں مجسر ہیں لیکن اس کے باب جو تم اداس رہتی ہو وہ کہنے لگی کہ میں اداس اس لیے رہتی ہوں کہ میرا جو ملک تھا مہاں پہاڑ تھے سبزہ تھا وادیاں تھی دریاں تھے ندیاں تھی لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہے دور تک چٹیل میدان ہے گھر بنے ہوئے ہیں پتھروں کے اور کچھ نہیں لہذا نبو قدر نظر دوم نے یا بخت نظر دوم نے اپنی ملکہ کی خواہش پر ایک مصروع پہاڑ تیار کروایا بابل شہر میں بابل شہر کے باشندے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کے طور پر منارے بابل تعمیر کر چکے تھے یعنی کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے لیکن یہ کہ بعد میں ان کی زبانیں خلط ملت ہو گئیں کہتے ہیں منارے بابل تعمیر کرنے والے لوگ بہتر زبانیں بولتے تھے یعنی جو ان کے مستری تھے یا جو ان کے کاریگر تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید بلند ہونے سے روکنے کے لیے ان کی زبانوں کو خلط ملت کر دیا اور بہتر وی زبان سے ایک تہتر وی زبان نے جنم لیا جسے آج عربی کہا جاتا ہے یہ روایت بھی ہے بعض تواریخ میں اس کا بڑے مصند نازم ذکر ہے لیکن بعض تواریخ کہتی ہیں کہ یہ صرف ایک کہاوت ہے یا روایت ہے جو بھی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے منارے بابل نہیں بننے دیا لیکن نبو قدنظر کا جو باغ تھا وہ بن گیا پہاڑوں پر اس کی ساتھ آٹھ منزلیں تھیں ہر منزل پر فوارے لگائے گئے پھول پودے اور وہ تمام سہولتیں یا چیزیں میسر کی گئیں جو اس کی ملکہ امیتس کے اپنے وطن میں موجود تھیں تاریخ انہیں بابل کے مولک باغات یا دہ ہنگنگ گارڈنز ذافتہ بیبلیون کے نام سے جانتی ہے جو قدیم دنیا تھی اس کے ساتھ اجائب میں سے وہ ایک تھا لیکن اب یہ جو سات اجوبے تھے ان میں سے چھے کا وجود تو مٹ چکا صرف ایک احرامین مصر باقی رہ گئے ہیں جو پرانے زمانے کے اجوبوں میں بھی شامل تھے اور موجودہ دور کے اجوبوں میں بھی شامل ہیں لیکن بابل کے مولک باغات صفحہ ہستی سے مٹ چکے ختم ہو چکے لیکن ملکہ امیتس کا نام نبو قد نظر کا نام اور اس کی خواہش زندہ رہ گئی اسی طرح پرانا جو پرشیہ تھا یا فارس جس کو آپ کہتے ہیں ایران اس کا ایک بادشاہ تھا زیراکس اس زمانے میں اسے اخاصورس کہا جاتا تھا حق بنشی قاندان کا بادشاہ تھا اور چار سو چھاسی قبل مسیح سے چار سو پینسٹھ قبل مسیح تک یہ برسر اقتدار تھا اس بادشاہ کی ایک ملکہ تھی جس کا ذکر بائبل میں بھی آیا ہے اور اس کا نام تھا استر استر بہت خوبصورت دوشی جاتی کہتے ہیں کہ جو بادشاہ تھا وہ اس کی محبت میں گرفتار ہوا اور پھر اس نے اسے شادی کر لی شروع میں اسے وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ ایرانی خاتون ہی ہے یعنی اس کی اپنی ہمبطن ہے لیکن آہستہ آہستہ راز یہ کھلا کہ نہیں استر یونانی خاتون نہیں تھی بلکہ نسرن یہودی تھی اور اس کا شوق کیا تھا اس کا شوق تھا پارسیوں کو قتل کرنا یعنی جو فارس کے پرانے باشندے تھے انہیں صفحہ ہستی سے مٹانا اور بادشاہ نے اپنی ملیکہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے یہ اجازت دے دی کہ وہ جس پارسی کو چاہتی ہے قتل کروا دیتی اس نے بہت سارے لوگوں کو یعنی پارسیوں کو یہودی بنایا حالی کہ یہودیوں کے خاص بات یہ ہے کہ آپ یہودی بن نہیں سکتے یہودی مذہب اختیار نہیں کر سکتے تا وقت ہے کہ آپ کسی یہودی خاندان میں پیدا نہ ہوئے ہو لیکن اس نے یہودیوں کو بچایا کہتے ہیں سلطنت فارس کے بائیس صوبے ہوا کرتے تھے جن بائیس صوبوں کو فتح کرتے کرتے الیکزینڈر دی گریٹ جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو گئے تھا اتنی وسیع و عریض مملکت تھی کہ الیکزینڈر اسی کو دنیا سمجھتا تھا اور اسی دنیا کو اس نے فتح کیا اور فاتح آزم کہلوایا اور یہ اسی سلطنت کی اس سے پہلے کا ذکر ہے کہ اس نے بادشاہ نے اخصورس نے یا زیراق سے جو بھی آپ اسے کہہ لیں اس نے اپنی ملکہ کی خواہش پر یہودیوں کو کھلی آزادی دے دی کہ وہ پارسیوں کا قتل عام کریں خواہشیں مردہ غالب تھے تو بہت بعد میں کہا بہت نکلے میرے ارمان نکلے پھر بھی کم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر نم نکلے تو یہ تو بہت بعد میں کہا گیا لیکن خواہشیں اس وقت سے زندہ ہیں جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے میں آج ایک ایسی جگہ آیا ہوں جہاں جو انہی خواہشوں کی اکہ سیکھ کرتی ہے یہ جگہ اس وقت یہ ویران ہے کھنڈرات کی شکل پاقی رہ گئی ہے اس کا نام ہے رانی گٹ سوابی سے ویسے تو بیس کلومیٹر دور ہے لیکن یہ علاقہ زلہ بنیر میں آتا ہے سوابی جو زلہ ہے وہ اور بنیر ان دولوں کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں اور کسی زمانے میں یہ رانی گٹ کی پہاڑی جسر میں اس وقت کھڑا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے جن خواہشوں کا ذکر پہلے کیا ان کھنڈرات سے کون سی رانی اور کون سی خواہش جڑی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کسی زمانے میں یہ آباد کلہ تھا پہاڑی پر لیکن اب یہ کھنڈرات کی صورت باقی رہ گیا ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ وادی سواد کا آخری کلہ تھا اور اسے الیزینڈر نے بڑی جدو جہد کے بعد فتح کیا تھا یعنی جب وہ مساغہ ساکینی اور بازیرہ اورہ فتح کرنے کے بعد واپس آیا آگے بڑھا تو شانگلہ کا جو علاقہ راجہ اورنس تھا اسے اس نے شکست دی جو ستخت باہی کا حکمان تھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پہاڑی یہ رانی گھٹ کا جو قلہ یہ صرف وادی سواد کا آخری قلہ نہیں تھا بلکہ راجہ اورنس کا بھی آخری قلہ تھا جسے الیزینڈر نے فتح کیا آئیے آپ کو اس کے خندرات بھی دکھاتا ہوں اس کے لئے کے اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس سے کون سی خواہج جڑی ہوئی تھی جس کا ذکر میں نے اپنے بات شروع کرتے ہوئے کیا تھا رانی گھٹ کے خندرات پشاور سے تقریباً ایک سو چالیس کلومیٹر اور سوابی کے شمال مغرب میں بیس کلومیٹر دور زلہ بونیر کے نوگرام گاؤں کے قریب پہاڑی چھوٹی پر واقع ہیں عام طور پر رانی گھٹ کا راستہ سواد کے مرکزی شہر منگورہ کی جانب سے بتایا جاتا ہے کیونکہ ایک زمانے میں یہ وادی سواد کا آخری قلعہ تھا جو پنجتار نامی علاقے میں موجود تھا لیکن اب اسے خدوخیل کہا جاتا ہے سوابی مردان روڈ سے نوگرام تک ایک سے زائد راستے جاتے ہیں جن کے ذریعے بمشکل تیس سے پنتالیس منٹ کے درمیان پہاڑی کے دامن تک پہنچا جا سکتا ہے جس اٹھارہ سو فٹ بلند پہاڑی پر رانی گھٹ واقع ہے اس کا راستہ خاصا دشوار ہے کچھ فاصلہ ایک ریمپ کے ذریعے چہنے کے بعد آپ کو گاڑی کھڑی کر کے بال کھاتی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جانا پڑتا ہے یہ کنکریٹ کی بنی سیڑھییں نہیں بلکہ ٹریڈی ترشی چٹانوں کو تراش کر انہیں سیڑھیوں کی شکل دی گئی ہے کچھ مقامات پر یہ سیڑھییں غائب ہو جاتی ہیں اور آپ کو بڑے بڑے پتھروں پر پاؤں جمع کر آگے بڑھنا پڑتا ہے سیڑھیوں کی مجموعی تعداد پانچ سو آٹھ ہے کیوٹو یونیورسٹری آف جاپان کے آرکیالوجیکل مشن نے 1969 سے 2005 کے درمیان یہاں بڑے پیمانے پر کھدائی اور آثار محفوظ کرنے کا نہ صرف بیڑا اٹھایا بلکہ ریمپ سے آثار تک سیڑھیوں کے ساتھ لوہی کی ریلنگ بھی لگائی جس کا ایک بڑا حصہ ہم پاکستانی بھائی چوری کر کے لے جا چکے ہیں رانی گڑ کی چوٹی پر یہ پتھر نوا کمرہ ویسے یہ ایک چٹان ہے چٹان کو تراش کر ایک کمرہ بنایا گیا ہے کہتے ہیں کہ جب یہ قلعہ آباد تھا تو اس میں خاص طور پر کشان دور اور کنش دور میں ایک سنگتراش بیٹھا کرتا تھا اور وہ پتھروں سے بدھا کے مجسمیں تراشا کرتا تھا پھر وہ مجسمیں یہاں سے ان تمام علاقوں کو بھیجوائے جاتے تھے یہاں جہاں بدھ مت کے پیروکار آباد تھے پتھر اس کے لیے تختبائی سلایا جاتا تھا کیونکہ تختبائی کی مملکت کا یہ حصہ تھا یہ پورا علاقہ سواد کا یہ آخری قلعہ تھا جسے اس زمانے میں اودیانہ کہا جاتا تھا یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں تو اونٹوں پر لات کر پتھر یہاں پہنچائے جاتے ہیں اور پھر سن تراش ان پتھروں کو تراش کر بدھا کے مجسموں کی شکل دیتا اور پھر ان مجسموں کو پوجہ کے لیے یا پرستش کے لیے مختلف علاقوں میں بریجوائے جاتا تھا تو یہ چھوٹوٹے تاک بنے ہوئے ہیں یقیناً ان تاکوں میں کبھی چراغ جلتے ہوں گے اب تخیر یہ کالے پڑ چکے اور یہ دوسرا تاک ہے یہ اوپر کچھ ہول بنے ہوئے ہیں سوراک بنے ہوئے ہیں یہ نہیں پتا کہ یہ ان سوراکوں سے کیا کم لیا جاتا تھا لیکن بہرحال یہ روشنی کے لیے استعمال ہوتے تھے یہ قدرتی روشنی کے لیے یہ اس کے پار دیکھیں تو اس کا باقی مانا حصہ نظر آئے گا لیکن یہ اوپ ہول ہے چھت اونچی نہیں ہے اتنی یہ میرا جو سر ہے اس سے ایک بالشت اوپر جو ہے وہ اس کی چھت ہے یہ اس کی چھت نظر آ رہی ہے آپ کو تو یہ عجوبے ہیں پرانے دور کے جو اب ختم ہو گئے ویران ہو گئے سنسان ہو گئے کوئی ان کا فرسان حال نہیں ہے ٹھیک ہے میں ایک ماہ سارے قدیمہ نے اس کے گرد ایک بار لگا دی ہے اور ٹکٹ بھی وصول کرتے ہیں داخلے کا ٹکٹ الگ ہے اگر آپ فوٹوگرافی کرنا چاہتے ہیں تو وہ الگ ہے اگر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ٹکٹ الگ ہے ہر طرح کا ٹکٹ وصول کیا جاتا ہے اگر آپ ڈرون اڑانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پچیس پچیس ہزار روپے مانگے جاتے ہیں لیکن جو سہولتے ہیں ان کا فقدان ہے یہ کمرے بنے ہوئے ہیں حضب معمول جتنے بھی میں نے آپ کو آثار قدیمہ دکھائے ان کی دیواریں باقی رہ گئی ہوئی ہیں چھتیں جو ہے وہ ان کی نہیں ہیں دیواریں بھی جو ہے وہ آدھی اطوری دیواریں ہیں یہ خاصے کمرے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ قلعہ تھا تو اس میں محافظ بھی رہتے ہوں گے اور جو پودمت کے پوجا کرنے والے لوگ ہیں یقینی طور پر وہ بھی یہاں آباد ہوں گے جو رانی کی ریایہ تھی اس کے کچھ لوگ بھی یہاں یقینی طور پر بستے ہوں گے یہ سامنے جو قلعہ تھا جس کے بارے میں میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا یہ اس قلعے کے کھنٹرات نظر آ رہے ہوں گے آپ کو موسیقی یہاں سے پوری وادی کا نظارہ ہوتا ہے اس سے تو دہتی بات ہے کچھ موسم صاف نہیں ہے اچھا خاصا جسے دھند کہلیں آپ دھند پھیلی ہوئے ہوا بار ٹھنڈی ہے وہ پر نیچے تو گرمی ہے اس وقت مجھے تو پسینے آ رہے ہیں لیکن چونکہ میں کوئی پانچ ساڑھے پانچ سو سیڑھییں چڑھ کر آئے ہوں کہتے تو ہاں کہ پانچ سو سیڑھی ہیں لیکن سیڑھیوں کی صورتحال میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ سیڑھیوں جو ہے وہ گستہ رکھی ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی معامار نے تراش خراش کر اسے سیڑھییں منائی ہیں بلکہ چٹانوں کو تراش کر سیڑھیوں کی شکل دیتی گئی ہے اور انہی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آنا پڑتا ہے بڑے بڑے پتھر جو کسی زمانے میں اس کی قدرت حفاظت کا کام دیا کرتے تھے خاصی بلندی پر جو ہے وہ ہے تین ازار فٹ تو نہیں ہے ٹلہ جوگیاں جتنا تو نہیں ہیں میں تو ٹلہ جوگیاں پر بھی چلا گیا تھا کوئی پونہ تین گھنٹے میں یہاں بھی میں کوئی سانس لیکتا ہوا ٹھہرتا ہوا رکتا ہوا سیڑھییں چڑھ کر آیا ہوں دکھانے کے لیے یہی سب کچھ ہے ہمیشہ کی طرح میں یہی کہتا ہوں کہ کاش ان پتھروں کی زمان ہوتی تو ہمیں بتاتے کس کمرے میں کون ٹھہرا تھا بڑے نامور لوگ جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ ٹھہر کر گئے لیکن اب جو ہے وہ سب کچھ بے نام و نشان رہ گیا ہے یہ وہی سنگتراش کے کمرے کے بیرونی حصہ جو میں نے آپ کو پہلے اندر سے دکھایا تھا اب یہاں سے جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ قدرتی روشنی کا بناہت سراغ لہران بڑی خطرناک ہے مرنہ میں آپ کو نیچے اتر کر بھی کچھ دکھا دیتا جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے میں اترتا ہوں یہ سنگتراش کا کمرہ بیرونی سمجھ سے تھوڑی سی ڈھالان میں اتراؤ لیکن آگے چونکہ ڈھالان خطرناک ہے اور فزلنے کا اندیشہ ہے اور اگر اس عمر میں فزل گیا اور کوئی اپنی ہڈی شڑی اپنی آگا سے ہل گئی تو وہ پھر جوڑنی مشکل ہو جائے گی یہ قلعے کی باہر کی فصیل آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اور جو پتہ اس کے دائم ہیں کچھ بھی نہیں ہے خالی پہاڑی ہے تو لگتا یہی ہے کہ اس زمانے کا یہ ناقابل تسخیر قلعہ ہوا کرتا تھا کیونکہ اس کی اوپر آنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جس راستے سے ہم اوپر آئے ہیں یہ قلعے کا داخلی دروازہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے دروازے سے اندر چلتے ہیں سی اے چڑھ کے اوپر پہنچتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کی جو رانی تھی جو رانی کے نام سے ہی مشہور تھی اس کی کون سی خواہش تھی اور کیا اس خواہش کی تقمیل کے لیے کیا کیا کر دی تھی یا اس کے شوہر جو رانس تھا راجہ رانس جو تخت بائی کا حکمران تھا اس نے اپنی چہیتی بیوی کی خواہش پوری کرنے کے لیے کیا کیا تھا یہ داخلی دروازہ یہ ہم اندر چل رہے ہیں یہ چٹانے ہیں نیچے یقینی طور پر اس زمانے میں بھی اسی طرح کا راستہ ہوگا اس لیے کہ یہ جو تعمیراتی کام ہیں وہ تو خیر اب شروع ہوئے ہیں لیکن پہلے زمانے میں پتھروں کو اور چٹانوں کو تراش کر راستے بنایا جاتے تھے اور انہی راستوں پر لوگ چلا کرتے تھے میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی بلند جگہوں پر یہ چیزیں کیسے آئیں اتنی بھاری بر کم پتھر کہاں سے لائے گئے اور یقینی طور پر تعمیرات کا اور بھی سامان ہوگا وہ کیسے لائے گیا یہ سوچنے کی اور حیران ہونے کی بات ہے اوپر چل رہے ہیں اوپر یہ جناب سیڑھیوں سے ہم آگے ہیں قلعے کے مرکزی حصے میں یہ جناب قلعہ اس کی صرف دیواریں باقی رہ گئی ہیں یہ دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی باقی چٹیل میدان یہ جناب کے لئے کی دروازے دیواریں یہ وہ دروازہ یا وہ جر راستہ جہاں سے میں گزر کر آیا ہوں یہ جناب یہ مین گیٹ جہاں سے میں گزر کر اندر آیا یہ ایک راستہ سے بنا ہوا ہے یہ ایک ایک زمانے میں کمرہ تھا لیکن کمرہ گر چکا ختم ہو چکا اور یہ سامنے ایک سٹوپا ہے اس سٹوپا کی بھی ایک تاریخ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی ایک سٹوپا ہے یہ اس وقت کے بادشاہ کے اعزاز میں بنایا گیا تھا یہ چھوٹوٹے سٹوپا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ کو کم از کم پہ رہا ہے پچاس سے زیادہ سٹوپا یہاں سے برامد ہوئے ہیں کچھ پتھروں کا ڈھیر ہے مطلب راجہ اورنہ اس خود تو ہندو تھا لیکن اس کے بعد یہاں بدمت کی تہذیب اس نے جنم لیا اور اس کی پربلش ہوئی اس کی پرداخت ہوئی اس کو ترقی ملی اور پھر یہ علاقہ بدمت کا مرکز بن گیا تیسری چوتھی صدی اسوی تک یہاں بہت کچھ تھا لیکن اب یہاں کچھ نہیں رہ گیا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ رانی گٹ کے جو آثار ہیں یہ ٹیکسلا کے بعد گندھارہ تہذیب کے سب سے بڑے آثار کہے جاتے ہیں حالانکہ تخت بائی بھی میں آپ کو لے کر گیا تھا اور تخت بائی کے کھنڈرات بھی میں نے آپ کو دکھائے تھے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تخت بائی سے بھی زیادہ بڑے کھنڈرات تھے یا بودمت کی جو تہذیب تھی وہ یہاں ٹیکسلا سے بھی بڑی تھی یعنی علاقے کی سب سے بڑی تہذیب تھی موسیقی جی جناب وہ گلی جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی اس گلی کے ستام بہارا رکھ دیوار پر ہوتا ہے میں آپ کو صرف شزگلی کا نظارہ کروانا چاہ رہا تھا کہ یہ میرے دائمہ دونوں سٹوپا ہیں یہ اس کی دیوار بھی ہے مرک سے دیوار بھی ہے جہاں سے ہم پہلے آئے تھے اور یہ جناب گھوم پھر کر ہم پھر وہیں جا نکلیں گے جہاں سے چلے تھے یہ جناب سیڑھیاں ہیں ہم سیڑھیوں سے ایک پر پھر نیچے اتریں گے یہ دوسرا راستہ ہے یعنی علاقے کا بیلونی راستہ ہے یہ پھر وہی گیٹ آ گیا یہ ساری امارت جو میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں